بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری دوم جس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے اس کا عنوان ہے اف یہ کورا کر کر آج آپ نے اس نوے سبق کو دوسرے حصے میں پڑھنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کون سے حاصلاتِ تعلوم ہیں جن پہ آپ کام کریں گے تو آج آپ سیکھیں گے کلمہ اور محمل میں فرق یعنی آپ کو کلمہ اور محمل میں فرق کرنا آئے گا اس پہ آپ مختلف سرگرمیاں کریں گے اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں گے کیسے کون سے جملے جس میں آپ کلمہ اور محمل کا استعمال کرتے ہیں پیارے بچوں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے بات کریں گے اسلامی نکتہ نظر پر تو ہمارے سبق کا اسلامی نکتہ نظر کچھ اس طرح سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے رسک اور عمر میں برکت ہوتی ہے مسنت احمد سے یہ حدیث لی گئے یہ روایت ہے کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کی ان کی اطاعت کی اس کے رسک میں بھی اور اس کی عمر میں برکت ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت سے نوازا اس کی عمر میں اور اس کے رسک میں عمر میں اس لیے اس کو برکت ہوئی تاکہ اس کے عمل سے جو اچھائی پھیلتی ہے وہ اچھا عمل کرتے ہیں والدین سے اچھا سلوک کرنا ان کی خدمت کرنا ان کی اطاعت کرنا بزاتے خود ایک بہت اچھا عمل ہے جو لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں ان کی عمر میں اس لیے وسط دی جاتی ہے برکت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے نیک عمال اس طرح کے عمال زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور دوسرے مستفید ہوں کوشش کیا کریں کہ والدین کے ساتھ ان انتہائی عدب سے تہذیب سے اخلاق سے پیش آئیں ان کے ہر حکم کو بجاہ لائیں سارا آنکھوں پر رکھیں ہمیشہ کی طرح جلدی سے کرتے ہیں دوہرائی اور دوہرائی میں آپ نے اپنی معلمہ کو فیل عمر اور فیل نہیں کہ جلدی سے تین دن جملے زبانی بتانے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک بچہ ایک جملہ بتائے دوسرا دوسرا تیسرا بچہ تیسرم یعنی ہر بچہ ایک ایک جملہ بتائے تاکہ جماعت کے زیادہ سے زیادہ بچے سرگرمی میں شامل ہو سکیں ویڈیو کو روکیے اور دوہرائی کیجئے جی تو یقیناً آپ سب نے بہت اچھے انداز میں دوہرائی کر لی ہوگی ہم دیکھتے ہیں کس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے آج پڑھنے سے پہلے جو چیزیں کرنی ہیں ان پر غور کر لیتے ہیں آپ کے پاس چند جملے لکھے ہوئے ہیں جیسے سب سے پہلا جملہ ہے کھانا وانا کھا کر بازار چلتے ہیں اس کے بعد ہے کتنا لمبا تڑنگا آدمی ہے پھر ایک جملہ ہے جھوٹ موٹ کا رونا بند کرو پرندے دانا دن کا چگ رہے ہیں پرندے دانا دن کا چگ رہے ہیں روٹی ووٹی کھالو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے جی تو یہ وہ تمام جملے ہیں جو آپ کی زندگی سے آپ کی بول چال سے لیے گئے ہیں کیا آپ کو ان جملوں سے کوئی بات سمجھ میں آئی بہت خوب جی آج ہم نے کام کرنا ہے کلمہ اور محمل میں فرق آپ کو اندازہ ہو کے جو لفظ آپ بولتے ہیں ان میں سے کون سے الفاظ ایسے ہیں جو بامانی ہے جن کو اکیلے بولا جائے تو وہ ایک معنی دیتے ہیں ایک مطلب دیتے ہیں اور کون سے الفاظ ایسے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ان کو اگر آپ اکیلے بولیں گے تو وہ بے معنی ہوں گے وہ کوئی معنی نہیں دیں گے اسی پر ہم آج کام کریں گے تو ہمارے سبق کا مطلب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے جیسے ابھی جو جملے آپ نے پڑھے ان میں اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں کہ ان کو اگر آپ علیدہ علیدہ بھی بولیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کھانا سے روٹی سے دانا سے کیا مراد ہے لیکن اگر ایسے تمام الفاظ جو ہم نے ان الفاظ کے ساتھ اضافی طور پر بولے ان کو بولا جائے علیدہ بولا جائے تو ان کی سمجھ نہیں آئے گی جیسے محمل ایک بے معنی لفظ کو کہا جاتا ہے جیسے یہ لفظ وہ ہوتا ہے جو کلمہ کے تابع ہوتا ہے یعنی کلمہ کے ساتھ مل کر ادا کیا جاتا ہے اکیل اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا کلمہ کے ساتھ ہم اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس کے معنی میں وسط لاتا ہے اور بات کو ہم زیادہ موثر یا پرسر بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں کلمہ کے ساتھ اس کی قدر بڑھا دیتے ہیں اوپر کے جملوں میں روٹی کے ساتھ وہٹی کھانا کے ساتھ وانا دانا دنکا لمبا تڑنگا اور جھوٹ موٹ یہ تمام کیا ہے یہ محمل الفاظ ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جن کا الگ سے بولنے میں کوئی معنی نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آج سے ہی غور کرنا شروع کرنا ہے کہ آپ ایسے کون سے جملے بولتے ہیں کون سے الفاظ بولتے ہیں جن میں آپ کلمہ کے ساتھ محمل کا اضافہ کرتے ہیں اور اپنی بات سیت میں اس کو بھی بولتے ہیں یقیناً آپ کو کلمہ اور محمل کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے کہ محمل کا کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن یہ بیمانی لفظ کلمہ کی اہمیت بڑھا دیتا ہے وہی بات جو ابھی ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اکیلے بیمانی لفظ بولیں گے تو کوئی معنی نہیں دے گا محمل کہلائے گا محمل کا استعمال بات میں وزن پیدا کرنے اور زور دینے کے لیے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مزید جانئے کی زیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں کیا دیا گیا کلمہ وہ لفظ جس کے معنی ہوں یعنی با معنی ہو اکیلے بولیں تو اپنا ایک وزن ایک مقام ایک معنی رکھتا ہو کلمہ کہلاتا ہے جیسے مسجد بازار سامان وغیرہ محمل وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو محمل کہلاتا ہے جیسے پانی وانی سچ مچ جھوٹ موٹ ان تمام الفاظ میں پانی سچ اور جھوٹ کلمہ ہے وانی مچ اور موٹ آپ خود سوچیں سننے میں بھی کتنے عجیب لگتے ہیں آپ خالی لفظ بولیں وانی موٹ مچ ان کا کوئی معنی نہیں ہے سننے میں بھی عجیب لگتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو کلمہ کے ساتھ بولیں تو یقیناً یہ آپ کو عجیب نہیں لگیں گے بلکہ آپ کو بول چال کا حصہ لگیں گے تو یہی فرق ہے یہ تمام الفاظ کیا ہیں محمل الفاظ ہیں شاب باش یقیناً آپ کو کلمہ اور محمل کی سمجھ آگئی ہوگی اب جلدی سے ایک انفرادی سرگرمی کیجئے جو کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس چند الفاظ ہیں ان الفاظ میں سے آپ نے کلمہ اور محمل کو الگ الگ کرنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ یا کلمہ یا محمل کسی ایک لفظ پر ہر لفظ میں سے کلمہ پر دائرہ لگاتے جائیں اور جلدی سے ہاتھ کھڑا کر کے اپنی معلمہ کو بتائیں کہ کون سے لفظ میں کون سا لفظ جو ہے وہ کلمہ کے طور پر استعمال ہوئے اور دوسرا لفظ محمل ہے ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجئے یقیناً انفرادی سرگرمی آپ لوگوں نے بخوبی سر انجام دے لی ہوگی اب ہم اسی پہ مزید کام کریں گے گروہ کی صورت میں گروہی سرگرمی کی صورت میں دو دو بچوں نے مل کر کام کرنا ہے ایک بچہ ایک لفظ بتائے گا تو دوسرا اس کا کلمہ یا محمل تلاش کرے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک بچہ بتائے موٹ تو دوسرا بچہ اس کا کلمہ جھوٹ جو ہے وہ ادا کرے اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ بولے پانی تو دوسرا اس کا محمل وانی تلاش کرے اور وہ اس کو بتائے ویڈیو کو رکھئے گروہ کی صورت میں جوڑوں کی صورت میں اس سرگرمی کو کیجئے لیکن زیادہ وقت نہ لیں تاکہ ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے مشک کو کر سکیں جی گروہی سرگرمی کے بعد ہم کریں گے مشک تاکہ ہمارے جس حاصل تعلق کو ہم آج سیکھ رہے ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کو مزید بہتر انداز میں سیکھ سکیں آپ کی مشک کا سوال نمبر نو زیل میں دیئے گے جملوں میں سے کلمہ اور محمل الگ الگ کاپی پر تحریر کریں اس کو آپ نے کرنا ہے ابھی اپنی جماعت میں ہی کہ آپ نے ہر جملے میں سے کلمہ دو کالم بنا لیں اس طرح سے یہاں پر کلمہ لکھ لیں اور دوسری جانب محمل لکھ لیں اب اس میں سے جو لفظ کلمہ میں آتا ہے جیسے روٹی تو اس کو یہاں پہ لکھ لیں اور ووٹی کو آپ محمل کی زیل میں لکھ لیں اسی طرح تمام جملوں کو دو کالمز کی صورت میں مکمل کریں اس کے بعد آپ کے پاس ایک ورکشیٹ ہے اور آج جو ورکشیٹ ہے وہ بھی آپ کے صرف گھر کے کام کا حصہ ہوگی آپ نے سب سے پہلا سوال ہے کلمہ کیا ہوتا ہے کلمہ کی تعریف لکھنی ہے اس جگہ پر محمل کسے کہتے ہیں ان دو لائنوں پر دو سطور پر آپ نے محمل کی تعریف لکھنی ہے کوشش کریں ایک ایک مثال دیں تاکہ مزید وضاحت ہو سکے سوال نمبر دو ان میں سے کلمہ اور محمل الگ الگ کرنے ہیں جس طرح آپ نے کافی پر کام کیا کالم بناتے ہوئے اسی صورت میں آپ نے یہاں پر کام کرنا ہے کلمہ کو یہاں لکھا جائے گا اور محمل کو یہاں پر یہ ورکشیٹ آپ کے آج کے گھر کے کام کا حصہ ہوگا جس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے ہم اپنے آج آپ نے سیکھا کلمہ اور محمل ہم اپنے اسی سبق کو اگلے حاصل تعلم کے ساتھ جاری رکھیں گے کل اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ